بکرہ یہ قرآن مجید کی جو صورتوں کے نام ہیں ان کے بارے میں یہ بنیائی طور پر ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنی کمپوزیشنز کا یا ہم اپنی کتابوں کا یا اپنے آرٹیکلز کا نام رکھتے ہیں صحابہ اکرام کا یہ طریقہ نہیں تھا اور چونکہ بکرہ جو نام ہے یہ صحابہ اکرام کا رکھا ہوا ہے تو ان کا جو طریقہ تھا نام رکھنے کا اس کا مضبون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا بلکہ اگر سورہ کے اندر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ای ایسی چیز کا تذکرہ ہے جو ذرا سی انوکھا ہے ذرا سا عجیب ہے تو اس کے حوالے سے یا نمائیہ ہے تو آپ دیکھئے سورہ بکرہ کا نام شروع یہاں سے ہوا ہوگا کہ وہ سورہ جس میں بکرہ کا ذکر ہے تو یعنی یاد رکھنے کے لیے یہ وہ سورہ ہے جس میں بکرہ کا ذکر ہے بکرہ کہتے ہیں گائے کو اور یہ معلوم ہے کہ سورہ بکرہ کے ابتدائی حصے میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے اور مقتول کو معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذرا کرنے کا حکم دیا گیا تو اس چیز کے قاتل کو جاننے کے لیے تو اس چیز کو سامنے رکھ کے پھر عربوں نے وہ عربوں کے حصول کے مطابق صحابہ اکرام نے میں نے جیسے ارز کیا کہ اس کو یاد انہوں نے ایسے کیا کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں بکرہ کا ذکر ہے السورہ اللہ تذکرہ فیہ البکرہ تو سورہ اللہ تذکرہ کا جو لفظ ہے وہ گر گیا اور صرف بکرہ رہ گیا تو گویا سورہ بکرہ اصل میں اشارہ کر رہا ہے اس گائے کے واقعے کی طرف سورہ کے مضبون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سورہ کا جو مضبون ہے جیسے کہ معلوم و معروف ہے وہ مدینے میں نازل ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں جو بہت بڑا گروہ اہل کتاب ان میں سے بھی جو مجوز ہیں اہل جو یہود کے علاقے ہیں ان پر خدا عنہ تعالیٰ نے حجت کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجہ میں واضح کیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک نئی امتی تاسیس ہو چکی ہوئی تھی تو مسلمانوں کو اجتماعی احکام بھی دیے گئے ہیں ریاست کو سامنے رکھ کے تو آپ کی سوال کا مخصر جواب یہ ہے کہ سورہ بکرہ کا جو نام ہے وہ بکرہ اس لیے رکھا گیا کہ بکرہ کا واقعہ اس میں یعنی گائے کا واقعہ ذکر ہے لیکن اس کا سورہ کے مضبون سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ کل ہم ایک نئے سوال سورہ آل عمران کے بارے میں اس کا نام آل عمران کیوں ہے اپنے ناظرین کو بتائیں گے کل تک کے لیے خدا حافظ